السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں ہم کئی سہر پہ گئے تھے بہت ہی حسین مناظر تھے خوبصورت پہاڑ ان پہ رنگ برنگ درخت خزان کے موسم ایسے تھے جیسے کسی نے پینٹنگ کر کے رنگوں کو بکھیر دیا اور ایسے حسین رنگ جو کہ کبھی نہیں دیکھے تھے ایسے میں سب لوگی اللہ تعالی کی جنت کو یاد کر رہے تھے اور واقعی ایسا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے انسان کوئی حسین منظر دیکھے تو اس کو اللہ تعالی کی جنت یاد آنی چاہیے کہ وہ کتنی حسین ہوگی کہ اگر دنیا میں اللہ تعالی نے اتنا حسن پیدا کیا ہے اور اس دفعہ اتنے خوبصورت مناظر کو دیکھ کر میری کیفیت کچھ اور تھی میرا دل انتہائی شرمندہ تھا اور نظریں بھی شرم سے چھکی ہوئی تھی یہ سوچ کے کہ اتنا حسن اے اللہ تو نے پیدا کیا انسان کے لئے وہ انسان جن میں سے اکثریت تجھے پہچانتے نہیں تیرا ذکر نہیں کرتے تجھے جانتے نہیں بے شمار لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے جن کے کیمرے تیار تھے وہ اپنے کیمروں سے تصویریں لے رہے تھے مگر شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو کہ وہ رب کیسا ہے جس نے ہمارے لئے یہ سب کچھ سجا دیا یوں لگتا تھا جیسے کسی مہمان کی استقبال کے لئے کسی نے رنگ بکھیر دیوں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا وہاں پر لیکن وہ رب کتنا مہربان ہے کہ ایسے ناشکر انسانوں کے لئے جو اس کو پہچانتے تک نہیں جانتے تک نہیں ان کے لئے اتنائے تمام کرتا ہے ہے اللہ میں شرمندہ ہوں ہم نے کیا کیا اور تُو نے ہمارے لئے کتنی مہربانیاں کی میں ہم تو اس لائق بھی نہیں ہم اس قابل بھی نہیں یہ سوچ کے میرا دل مسلسل شرمندہ تھا اور آپ دیکھیں ان سارے حسین مناظر سے کوئی شیر کوئی بندر کوئی ہاتھی کوئی کتہ کوئی بلی یہ محسوس نہیں ہوتے انسان ہیں جو محسوس ہوتے یہ انسانوں کے لئے ہیں کسی اور کے لئے نہیں کوئی برندے نہیں ہیں کوئی اور چیزیں نہیں ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں تو یہ ان کے لئے نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کے لئے سارے حسین مناظر بنائے ہیں لیکن انسان سوچ تو صحیح کبھی توجہ تو کر اس رب کی طرف کبھی اپنے اندر جھانک کے دیکھ کہ میں کیا ہوں اور میرے رب کی مہربانیاں کیا ہیں اور اس رب نے یہ نظر عطا فرمائی ہے کہ جو ان رنگوں کو دیکھ سکتی ہے ہر رنگ کو الگ الگ پہچان سکتی ہے اگر ہماری نظر میں رنگوں کی پہچان نہ ہوتی تو ہم ان رنگوں سے محسوس نہ ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے جب بھی کوئی خوبصورت منظر دیکھیں اس رب کو یاد کریں اور اپنے حیثیت کو بھی یاد کریں اور اپنے گناہوں پر بھی توبہ استغبار کریں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لوگ ان کریں عرحمہ.org 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 عرحمہ.org